ہزار سے بھی زیادہ بہترین اچار بنائیں وہ بھی گھر پہ جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرچ کا اچار اسے جب آپ ٹرائے کریں گے نا تو پراتے کے ساتھ جب آپ سالن کے بنا بھی کھا سکیں گے اور اتنا ٹیسٹی ہوگا کہ آپ دعائیں دیں گے کہ کیا آپ کو ریسپی بتائی ہے ہم نے لیا ہے تیل جو کہ سرسو کا تیل ہے ایک پاؤ ہے اسے ہم نے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد تھنڈا کر لیا یعنی کہ آپ نے گرم کرنے کے بعد اسے تھنڈا لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم نے مرچے لی ہیں جن کو ہم نے دو ٹکروں میں کٹ لیا اسے پہلے ہم نے اچھے سے دو لیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو خوشک کر لیا ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے خوشک اچھے سے کرنا ہے اس میں نمی یا پانی نہیں ہونا چاہیے جب آپ اچار بنانے لگیں کیونکہ اگر نمی اور پانی ہوگا تو یہ اچار خراب ہو جائے گا تو مرچے ہماری برکل خوشک ہونی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے یہ تو تیل میں آپ کو بتا جک میں سرسو کا تیل ہے ایک پاؤ ہے یہ باقی سارے مسائلہ جات ہیں سکہ دھنیا ہے یہ ایک چمچ ہے ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون ہے سونف دو ٹی سپون ہے ٹھیک ہے سونف اور سکہ دھنیا ٹھیک ہے دو ٹی سپون سونف ہے میتھری ہے ہاف ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور یہ رائی ہے ایک ٹی سپون ہے کلپون جی بھی اسی طرح ہم نے ایک ٹی سپون لینی ہے ٹھیک ہے یہ سارے مسائلے آپ اچھے سے نوٹ کر لیجئے اس میں زیرہ بھی شامل نہیں ہے وہ رکنا ہم بھول گیا ہے زیرے کو بھی آپ نے کرنا ہے شامل ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے تو ہم نے سونف اور زیرے کی ایک چمچ ڈال دی ہے اور ساتھ میں ہم نے سوکہ دھنیا ڈال دیا ہے ان کو ہم نے تھوڑا سا تھوڑا سا ڈرائے روست کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈرائے روست کرنا ہے اتنا زیادہ نہیں کہ ان کا کلر بلکل جنج ہو جائیں اور یہ جل جائیں آپ دیکھتے رہیے گا کس طرح ہم کر رہے ہیں سٹیپ بلکل مسنگ مت کیجئے گا اور ویڈیو بیچ میں سے سکیپ مت کیجئے گا پلیز اگر آپ بہترین اچار بنانا چاہتے ہیں اور چینل کو جلدی سے سسکرائب کر دیجئے گا نیو چینل ہے آپ کی سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے تو آپ نے اسے لائک میں سسکرائب کرنا ہے تو اسی طرح کی اچھی اچھی سی ویڈیوز آپ کے لئے آتی رہیں گی ہم نے اسے ڈرائے روست کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنا کلر اس کا چینچ نہیں کیا اب اسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر ہم اسے اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اچھے سے گرینڈ نہیں آپ نے کرنا بس ایک دعوہ مشین چلانی ہے یعنی کہ آپ دادرا سمجھتے ہیں نا موٹا موٹا سا اسے کر لینا ہے بلکل اس کا آپ نے پاڑن بھی بنا لینا ہے مرچے ہم نے ایک بول میں ڈال لی ہیں تاکہ ہم سارے مسالے چاہت کو شامل کر سکیں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون اس میں پہلے ہم ڈالیں گے نمک کو اچھا یہ ایک پاؤ ہی مرچے ہیں ٹھیک ہے ایک پاؤ کی ریسپی ہے آپ اسے سیم ٹو سیم بنا سکتے ہیں اسی طرح اور آپ کا اچھار بہت بہتری بنے گا ماشاءاللہ سے حلدی کو شامل کیا ہے جو ہاف ٹی سپول سے بھی کم ہیں ان سارے مسالوں کو آپ مکس کر لیجئے اور باقی جو چیزیں رکھی تھی جیسے کہ کلبنجی ہے ٹھیک ہے رائی ہے میتھرے ہیں ٹھیک ہے ان سارے مسالوں کو آپ مکس کر لیجئے اچھے سے آپ نے سارے مسالوں کو مکس کرنا ہے اور بعد میں اس میں شامل کر دینا ہے اپنا تیل تیل میں آپ کا بتا چکی ہے ان کو تیل کو ہم نے گرم کر کے تھنڈا کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی سٹیپ کر لینا ہے آپ بزار سے لائیا ہوا تھنڈا تیل اس میں شامل نہیں کیجئے گا یہ دیکھئے اچھا آپ ان سارے چیزوں کو آپ نے مکس کر کے ایک جار میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جار کچھ لوگ شیشے کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم مٹی کا استعمال کریں گے کیونکہ اس میں اچھا بہت بہترین بنتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ ہمارا جار ہے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا جار ہے بہت حسین ہمارا جار ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اس میں ہم اپنے اچھا کو ڈال جاتے ہیں جار ہمارا تھوڑا بڑا ہے کیونکہ ہم اس میں سادہ اچھا کو بھی ڈالتے ہیں لیکن آج ہم ڈالنے جا رہے تھے مرچ کا اچھا تو اس طرح سے ہم نے اس میں مرچ کا اچھا بھر کے رکھ دیا ہے اسے آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے چار سے پانچ جن بائی دن آپ نے اسے ڈھاپ کے نہ کسی کپڑے سے یا ڈھککن سے اسے دھوپ میں رکھنا ہے اس جار کو نیچے نہیں پڑا رہنے دینا ٹھیک ہے دھوپ میں رکھنا ہے یہ دیکھئے اندر ہمارا جار جا چکا ہے ایسا یہ مسالہ ہم بھول گئے تھے جو ہم نے دادرہ کیا تھا یعنی کہ سوم تھی زیرا تھا اور کیا تھا خوشک ادھنیا تھا اسے بھی آپ نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے دھوپ میں رکھنا ہے چار سے پانچ دن دھوپ میں رکھنا ہے باندھ کے رکھنا ہے اس کے مو کو تاکہ اس میں کوئی گند یا ایسی کچھ چیز چلی نہ جائے تو کچھ دن میں آپ کا اچھا بے کو تیار ہو جائے گا اور آپ اسے فل انجائے کریں گے اور اس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی اچار بنانے کے بعد بھی آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی اور بہت بہترین اچار کو